بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رانہ ساجد پروپرٹی یوڈیوڈ چینل پیارے دوستو یہ دیکھیں آپ لوگوں کنم سمی کا باغ نظر آ رہا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کسی بھی قسم کا باغ کامیاب نہیں ہے ہمارے علاقے میں میرے پیارے دوستو کنم سمی کا باغ کامیاب ہے انگور کا باغ کامیاب ہے کھجور کا باغ کامیاب ہے ہر قسم کی فصلیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو لیمن گراس اور روڈ گراس نظر آ رہا ہے پیارے دوستو آپ ہمارے علاقے میں سستی زمین خریدیں سر سبز و شداب زمینیں ہیں جو مرضی چاہے فصل کاشت کریں ہمارے علاقے میں انگور کا باغ لگائیں کھجور کا باغ لگائیں امرود کا باغ لگائیں لیمن گراس لگائیں زیتون ہمارے علاقے ماشاءاللہ اچھی دے رہا ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو ہمارے علاقے میں انجیر لگائیں اس کے علاوہ ہمارے پیارے دوستو گندم کاشت کریں مکہی کاشت کریں کپاس کاشت کریں گناہ کاشت کریں منگی کاشت کریں باجرا کاشت کریں لوسن کاشت کریں پیارے دوستو یہ میرے پاس ستر اکڑ برائے فروخت ہیں ستر اکڑ برائے فروخت ہیں اس کو عباد کیسے کرنا ہے اس کو ڈویلپ کیسے کرنا ہے آگے ابھی آپ لوگوں کو میں ویڈیو میں انفارمیشن دے دوں گا پیارے دوستو ستر اکڑ ہے کافی دوست پوچھتے ہیں کہ اکڑ میں کتنے کنال ہوتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ پانچ سو ساٹھ پانچ سو ساٹھ کنال ہے برائے فروخت ہے اس کو خریدیں ایسے ڈیویلپ کریں جیسے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے زمین کو ایسے ہموار کریں ریت اوپر سے ہٹا کر ریت کی دیوار چھوٹی چھوٹی ریت کی دیواریں بن جاتی ہیں اور دیواروں کے اندر سمنٹ کے نالے پکے نالے مضبوط نالے بن جاتے ہیں تو اس کے ذریعے زمین کو سہراب کیا جاتا ہے زیر زمین پانی میٹھا ہے پانی کی گرہ یہاں پر بیس سے پچیس فٹ ہے ایسے ڈیویلپ کریں یہ ستر اکڑ خریدیں ستر اکڑ برائے فروخت ہے خرید کر ایسے ڈیویلپ کریں خرید کر ایسے آباد کریں ایسے ہم وار کریں پانی کی گرہ بیس سے پچیس فٹ ہے ٹویل کے لیے جو بور کیا جانا ہے پیارے دوستو ایک سو دس فٹ پر بور کیا جانا ہے پانچ سو ساٹھ اکڑ برائے فروخت سوری پانچ سو ساٹھ کنال پانچ سو ساٹھ کنال برائے فروخت ہیں ہم وار کریں ٹویل لگائیں کنم سمی کا باغ لگائیں ہمارے علاقے میں لوگ زریف فارم بنا رہے ہیں ہمارے علاقے میں لوگ بڑے بڑے مویشی فارم بنا رہے ہیں کیٹل فارم بنا رہے ہیں گھوٹ فارم بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں ڈیری فارم بنایا جا رہے ہیں نیسلے کی گاڑی آتی ہے روز اور ڈیری فارم سے دودھ لے کر چلی جاتی ہے ہمارے علاقے میں شگر فیکٹری لگ گئی ہے الحمدللہ جو مرضی چاہے فصل کاشت کریں بڑا ذرخیز علاقہ ہے بڑا پرامن سکون والا محول ہے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جگڑا ہے نہ کوئی چوری ہے نہ کوئی فرقہ واریت ہے نہ کوئی قوم پرستی ہے اگر آپ لوگوں کو زندگی میں سکون چاہیے تو آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں ہمارے علاقے میں سستی زمین خریدیں کسان مزدور لیبر یہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے پندرہ سے اٹھارہ ہزار میں کسان آپ کو مل جائے گا جو منتلی آپ سے تنخواہ لے گا اور آپ لوگ اس زمین کو ڈیویلپ کریں گے ہمار کریں گے پھر جو مرضی چاہے فصل کاش کریں میرے پیارے دوستو اکثر لوگ ویڈیو دیکھ کر جھوٹ سمجھتے ہیں فیک سمجھتے ہیں میرے پیارے دوستو کوئی جھوٹ نہیں کوئی فیک نہیں کمپیوٹر کاغذات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آپ یہاں پر زمین خریدیں ذریف فارم بنائیں بڑی بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ہر طرف پورے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسیٹییں تعمیر ہو گئی ہیں تو اسی لئے ذراعت کی زمینیں کم پڑ گئی ہیں بغات کی زمینیں کم پڑ گئی ہیں ابھی دو ماہ پہلے دیکھ لیں آج کی کتنی تنگی تھی پاکستان میں آٹے کی کتنی تنگی تھی پاکستان میں تو میں بھی اسی لئے پیارے دوستو اپنے میدانی علاقے کی زمینیں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں کہ یہاں پر آئیں تاکہ زمینیں عباد ہوں ہمارے پاکستان کی زراعت میں بہتری آئے پاکستان کی زراعت ہماری اوپر جائے اور ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو میرے پیارے دوستو آئیں یہاں پر شمسی توانائی ٹویل لگائیں پیٹر انجن لگائیں سولر سسٹم پر انسٹال کر کے آپ ٹویل لگائیں الیکٹرک ٹویل لگائیں بجلی والے تو میرے پیارے دوستو یہ پانسو ساٹھ کنال برائے فروخت ہیں مطلب یہ ستر اکڑ برائے فروخت ہیں فی اکڑ کے ڈیمانڈ چار لاک پچاس ہزار ہے چار لاک پچاس ہزار فی اکڑ کے ڈیمانڈ ہے بہت ہی خوش نصیب اس کو خریدنے والا ہوگا میرے پیارے دوستو آپ آئیں ابھی موقع ہے سستی زمینیں برائے فروخت ہیں روزانہ ڈیل ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگ زمینیں خرید رہے ہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں زریف فارم بنا رہے ہیں مویشی فارم بنا رہے ہیں زریف فارم بنا رہے ہیں ڈیری فارم بنا رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس کی ڈیمانڈ میں نے اپنے پیارے دوستو کو بتا دی ہے تحصیل نورپر ہے زلہ اس کا خوشاب ہے زلہ خوشاب زلہ بکھر میں میرے پاس سستی زمینیں برائے فروخت ہوتی ہیں ڈیویزن اس کا سرگودہ ہے مجھے اجازت دیں آپ کا دوستو رانا ساجد اللہ حافظ شکریہ